اسلام علیکم دوستو پاکستان کے پاس کون کون سے مسائل ہیں جن کو وہ بھارت کے خلاف بہت آسانی استعمال کرتا ہے اور کون کون سے مسائل ہیں جو سپیشل بھارت کے لئے بنائے گئے ہیں یہاں پر ہم کچھ مسائلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابابیل ابابیل کا لفظی مطلب نکل جانا ہے یہی میڈیم رینج مسائل فلسٹک ہے جس کی رینج دو ہزار دو سو کلومیٹر تک ہے یہ مسائل نارمل اور نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مسائل چوبیس جنوری دو ہزار سترہ کو ٹیسٹ کیا گیا اس مسائل کا نام جو کہ ابابیل ہے اسلامی نقطہ نظر سے رکھا گیا جب مسلمانوں کی مدد کے لیے ابابیل نے ہاتھیوں پر پنکلیوں کی برسات کی تھی دوسرا مسائل برک ہے برک کا مطلب بجلی گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل برک رپٹار سے ٹارگٹ کے جانب بڑھتا ہے اس مسائل کو تیرہ مارچ دو دا سترہ کو نیس قوم نے خائر کیا یہ مسائل موو ایبل اور سٹیشنری ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اس مسائل کو ضرب عظم میں ملٹینٹس کے خلاف استعمال بیا گیا جس نے تین انتہائی عام ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا یہ مسائل لیزر گائیڈن مسائل ہے جو کہ اگر چوپر سے فائر کیا جائے تو وہ اس طرف جا کے ہٹ کرے گا جہاں چوپر ٹارگٹ سیلیکٹ کرے گا مطلب کہ ہیلیکوپٹر سے جب اس مسائل کو فائر کیا جائے گا تو جو ہیلیکوپٹر کے اندر نشانہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ فائر کرتے ہو اگر مسائل فائر ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس مسائل کی ڈریکشن چینج کرنا چاہو تو اپنے چوپر کے ٹارگٹ کو حرکت دو اس کو موو کرو وہ مسائل اس کی طرف جائے گا ہٹ اف ایٹ اس مسائل کی رینج تین سب چاس کلومیٹر ہے اس مسائل میں سٹیلتھ ٹیکنولوجی استعمال ہوئی ہے اور یہ جوہری وارہیٹ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مسائل کم انچائی پر ایک فائر کی طرح ہوا کا سینہ چیتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو انشانہ بناتا ہے دشمن کو اس وقت پتا چلتا ہے جب یہ سار پر پہنچ چکا ہوتا ہے تب بے بسی کے علاوہ دشمنوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ مسائل ائرکرافٹ اور شف سے فائر کیا جا سکتا ہے اس کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب فائر کیا جاتا ہے تو اس کے ونگ نکلاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ ائرکرافٹ جا رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نشت سطرہ پر فلائی کرتا ہے اگر پہاڑوں میں فائر کیا جائے تو یہ مسائل اپنے سامنے آنے والی رکافٹوں کو فیل کر کے اپنی انچائی اور نشائی کو بیلنس رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مسائل کو پہاڑوں کے اندر فائر کیا جائے اگر اس کے سامنے کوئی پہاڑ آ جائے ٹکرانے کا خط شاہ ہو تو یہ مسائل اپنے آپ کو انچا کر لیتا ہے اور جب پہاڑ گزر جائے تو یہ پھر دوبارہ اپنے ناربل سطح پر آ جاتا ہے اس مسائل کو پچیس اگرس دوزار ساتھ میں ٹیسٹ کیا گیا اور پانچوں میں ٹیسٹ تو فروری شاہین تھری یہ سرفیس ٹو سرفیس میڈیوم رینج مزائل ہے جو کہ نو مارچ دوزار پندرہ کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا شاہین کی رینج دوزار پچاس کلومیٹر رہن جائے جو کہ انڈیا کے مقصود حصوں کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے یہ نارٹ امریکہ کے درمیان علاقوں کو بھی نشانہ بہت سانی بنا سکتا ہے شاہین مزائل سولیڈ فیول کی بیس پر بنایا گیا ہے کیونکہ سولیڈ فیول مسائل کو انرجیٹک روپیل کرتا ہے جیسا کہ آپ گاڑی کے مسائل لے لیں جو کہ گیس پر چلے تو اس کی پاور کم ہو جاتی ہے اگر پیٹرول پر چلے تو بڑی سے بڑی ایلیویشن کو عبور کر جاتی ہے ابدالی ون یہ مسائل بہت زیادہ رفتار کا حامل ہے اس لئے اس کو سپرسونک کا لکپ دیا گیا ہے یہ سرسٹو سرفیس پر بہ آسانی مار کر سکتا ہے اس کی رینج ڈیر سو سے ایک سو نوے کلومیٹر ہے یہ کلسٹر وار ہیٹ کا حامل ہے کلسٹر وار ہیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ زمین کے قریب پہنچتا ہے تو یہ اس کا وار ہیٹ کھل جاتا ہے اس کے اندر سے بہت سارے بوم نکلتے ہیں اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے بچنے کے جانسے زیرو پرسنٹ رہ جاتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ اللہ حافظ